تر تیج گاؤں کے ملبے سے بیس لاشیں نکالی جا چکی ہیں اب لوگ صرف ایٹیں اور لکڑیاں نکالنے کی جدو جہد میں ہیں تاکہ دوبارہ اپنا گھر بنا سکیں دو ہزار کی آبادی کے اس گاؤں کا بازار مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے دکانوں کے علاوہ گھروں میں موجود کھانے پینے کی اشیاء دبی ہوئی ہیں جو اب ناقابل استعمال ہیں لیکن یہاں ریلیف یا شیلٹر کی کوئی کاروائی شروع نہیں ہو سکی محنت مزدوری اور بارش پر کاش کر کر گزر سفر کرنے والے ان لوگوں کے سر پر صرف کھلا آسمان ہے بلوچستان حکومت اور انڈیے میں کی دعووں کے برعکس یہاں مرد اور خواتین دونوں ہی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے شکوا کرتے نظر آتے ہیں پریشانی تو ہے کہ ایک چیز بھی نہیں ہے سب کچھ جو ہے نا برباد ہو گیا گر گر گئے زہرے لوگ بھی مر گئے سب کچھ دبے ہوئے کتنے دن تک یہاں کے جو نزدیک کے جو کلی کے دکان تھے تو سب گر گئے بزار وغیرہ بھی بند تھے کسی کے پاس کوئی سہولت اتنا بھی نہیں تھا نا کانے کا پینے کا یہاں تک کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں مل رہا تھا آوانان سے چالیس کلومیٹر دور مالار گاؤں میں ہمیں زیادہ ہلاکتوں کا پتا چلا جس پر ہم نے گاڑی کا رکھ اس طرف کر دیا انتہی بدترین سڑک پس سات کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتے ہوئے ہم سورج گروب ہونے کے وقت وہاں پہنچے نوے فیصد کچھے مکانات مٹی کا ٹیلا بن چکے ہیں یہ گاؤں بنیادی سولیات کے ساتھ ساتھ امدادی کاروائیوں سے بھی محروم نظر آیا اس علاقے کے آس پاس ساٹھ افراد ہلاک ہوئے کسی کا والد بھائی بہن یا بیٹا بچھڑ گیا ریاست کا جیسے اس سے کوئی تعلق کی نہ ہو تو سر بلکل صفحہ ہستی سے سارا گاؤں ختم ہے بلکل کچھ بھی نہیں ہے پورے گاؤں کا آپ لوگ اردو گرد میں چکر لگائیں کچھ بھی نہیں ہے ایک غسل خانہ تک بچا ہوا نہیں ہے کسی کے لیے سارے بندے سے بیٹے ہوئے ہیں اللہ کے آسرے پر ابھی تک کوئی بھی یہاں مطلب پوچھنے والا بھی آیا نہیں ہے ایسے مناظر آواران کے کئی علاقوں میں نظر آتے ہیں جہاں لوگ اپنے مسمار گھروں کے باہر موجود ہیں ان کے لیے نہ تو خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں اور نہ ہی سرکاری مارتوں میں رہنے کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے جو ایسی قدرتی آفات کے سلسلے میں عام طور پر کیا جاتا ہے آواران کے واحد سرکاری ہسپتال میں دور دراز کے علاقوں سے زخمیوں کی آمد جاری ہے اس خاتون کو بیٹا کرائے کی گاڑی میں مشکے سے لے کر آیا ہے لیکن اسے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے کراچی منتقل کیا جائے گا امدادی سامان سے لدے ہوئے ٹرک آواران کی طرف آتے ہوئے تو دکھائی دیتے ہیں لیکن متاثرین تک نہیں پہنچ پائے بعض غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ انہیں ایف سی نے کہا ہے کہ سامان ان کے حوالے کیا جائے کیونکہ اس کی تقسیم صرف وہ ہی کریں گے ریا سویل بی بی سی نیوز آواران بلوچستان